آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آواز اٹھائیں آپ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جتنی آپ کی حیثیت ہے کم سے کم کم سے کم جب ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت آپ اتنا تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے غنڈا کون ہے نیک کون ہے اتنا تو فیصلہ کر سکتے ہیں وہ نہ جیتے جس کو آپ ووٹ ڈالے نہ جیتے وہ ہار جائے لیکن آپ کامیاب ہو جائیں گے کس کے ہاں اللہ کے ہاں کیونکہ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم اکثریت کے ساتھ کھڑے تھے یا تم اقلیت کے ساتھ کھڑے تھے سوال یہ نہیں ہوگا مجورٹی کے ساتھ تھے یا مائنورٹی کے ساتھ تھے سوال یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں جہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جتے مجمع زیادہ لگا ہوئے نا اسی کہنے ہے اے بندہ بڑا صحیح ہے مجمع کو نہیں دیکھا جاتا تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بندوں کی گنتی نہیں دیکھی جاتی دیکھا یہ جاتا ہے کہ حق پہ کون ہے اگر آپ دیکھیں اگر تعداد کوئی دیکھنا ہے تو یزیدی فوج کے اندر چالیس ہزار کا لشکر ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل بیاسی یا بانوے افراد ہیں تو بیاسی اور بانوے کہاں اور پچیس یا چالیس ہزار کہاں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یزید حق پر تھا کیونکہ اس کے پاس تعداد زیادہ تھی بتائیں نہ کہہ سکتے ہیں کون کہے گا یزید کو کہ وہ حق پر تھا اس وجہ سے کہ اس کے پاس تعداد زیادہ تھی تو تعداد کو نہیں دیکھا جاتا تعداد کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے اور آپ یقین جانیے جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے تعداد تھوڑی ہو یا تعداد زیادہ ہو غزوہِ بدر کو آپ دیکھیں غزوہِ بدر کے اندر ایک طرف تین سو تیرہ ہے ایک طرف ہزار ہیں تو ہزار والے کامیاب تھے یا تین سو تیرہ والے کامیاب تھے بولیے نا تین سو تیرہ والے کامیاب کوانٹیٹی بھی دیکھی جاتی کوالٹی دیکھی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ جب کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے تو سیاسی جلسوں کی کامیابی کا میار پتہ ہے کیا ہوتا ہے تعداد بندے بڑے سندھے لے پھر اسیمی ووٹ ہوتی پاوانگے بندے جے بڑے سندھے انہا ملکیوں دینال سڑھا بھی ووٹو دینال دیئے موسیقی موسیقی موسیقی